اللہ الرحمن الرحیم بے قصص الانبیاء والمرسلین و اکملا ایمان المسلمین والمؤمنین بے ولایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرح نفسه وصحره ووسیه سیدلت قیائے والاسفیہ مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب وعلا اوسیائه لا سیما بقیت اللہ فالرزین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت على اعدائه مجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعدو فقد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم حوالذی بعث فی لمیین رسولا منہم یچلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمت وانکان من قبلو لفی ظلال مبین صدق اللہ العلي العظیم صلوات عزیزان اگرامی حکمت الہی کے عنوان سے سلسلے کی چھتی مجلس ہے میں اس سے پہلے ایک مجلس پڑھ کر کے آتا ہوں ملیر سے اس کے بعد پھر مجھے دوسری مجلس کے لیے بھی جانا ہے سینہ اس وقت جس حالت میں ہے آپ کو اندازہ ہے آج حکمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مکہ ہی میں کیوں بھیجا رسول خدا کو شہر تو بہت سے ہیں اور اگر مدینہ ہی میں حکومت قائم ہونی تھی سرور کائنات کی تو اللہ پہلے ہی مدینہ بھیج دیتا توجہ سے سنیے گا زینہ اگرامی میں جانتا ہوں جس محبت سے لوگ آئے ہیں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ مجمع اب انتظامیہ کے کنٹرول میں نہیں ہے جناب سیدہ سب کا آنا قبول فرمائیں مجھ حقیر کے ان الفاظ کو قبول کر لی جئے گا جو بی بی کے مہمان ہو وہ محترم ہے ایزانہ گرامی جو پیش کر رہا ہوں تو اب یہ مکہ ہی میں کیوں بھیجا مدینہ میں بھیج دیتا اور اگر کسی اچھے موسم میں بھیج دینا تھا تو سویڈزلینڈ میں بھیج دیتا پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں کینیڈا بھیج دیتا بڑی بڑی آبشاریں چھیں پاکستان کے اندر بڑی بڑی آبشاریں موجود ہیں شمالی علاقات میں شہر بہت سے ہیں لیکن اللہ میں بھیجا اپنے حبیب کو مکہ میں تو حکمت کیا ہے وہ ہے حکیم بغیر حکمت کے تو مکہ میں بھیجا نہیں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے مکہ کی اہمیت اپنی جگہ لیکن حکمت ضرور ہے اللہ نے مکہ کی قسمیں بھی کھائی ہیں پیش کر دوں سورہ بلد بلد کہتے ہیں شہر کو سورہ کا نام ہی ہے سورہ بلد شہر اور اللہ شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بحاذ البلد میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں وانتحلم بحاذ البلد جبکہ آپ شہر میں بسے ہوئے ہیں ووالد وما ولد اور باپ کی قسم بیٹے کی قسم توجہ سارے مجمع کی گلہ ساتھ نہیں دے رہا آپ ساتھ دیجئے گا تو اللہ کہہ رہا ہے قسم اس شہر کی کیوں؟ کیونکہ آپ بسے ہیں توجہ اللہ مکہ کی قسم کھا رہا ہے کیونکہ حبیب وہاں مقیم ہے وانتحلم بحاذ الولد قسم مکہ کی اس شہر کی اللہ قسم کھا رہا ہے توجہ اللہ قسم کھائیں تو قسم عام نہیں لیکن اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے شہر کی وجہ سے قسم نہیں کھا رہا آپ کی وجہ سے قسم کھا رہا ہوں کیونکہ آپ شہر میں بسے ہیں یہ شہر قسم لائق ہے اگر آپ اس شہر میں ہوں توجہ مکہ اللہ کا حرم بیت اللہ مکہ میں میں اب یہ بھی ترجمے دیکھ رہا تھا راستے میں مولانا محمد عقی عثمانی صاحب کا بڑے بڑے جید شیعہ سنی علماء کے ترجموں کو میں نے دیکھا تو سب نے لکھا جبکہ آپ بسے ہیں میری آواز تنگ تو نہیں کر رہی ہے جبکہ آپ شہر میں بسے ہیں آپ بسے ہیں آپ مقیمے تو شہر کی قسم مکہ قسم لائق اگر محمد مکہ میں ہوں توجہ سارے مجمع کی توجہ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ اور باپ کی قسم جو اس نے جنا اس کی قسم جو اس نے پیدا کیا اس کی قسم اب میں مفسرین کے اقوال دیکھ رہا تھا کچھ کہہ رہے تھے حضرت آدم اور ان کی اولاد کی قسم توجہ میں اپنا نظریہ نہیں دے رہا آپ پہ فیصلہ دوسرا توجہ اعزان کی رامی دوسرا کچھ نے مفسرین نے لکھا ایک باپر بیٹے نے حرم بنایا تھا آگے جا کے پیش کروں گا ابراہیم و اسماعیل کی قسم لیکن اللہ کہہ رہا ہے مکہ کی قسم کیونکہ آپ بسے ہیں مکہ کی قسم اے میرے حبیب اس شہر کی قسم اور قسم اس لیے کہ آپ شہر میں بسے ہیں تو کوئی ایسا باپ اور بیٹا تلاش کرو جو حبیب سے قریب ہوں سب سے قریب ہیں ابو طالب اور علی سلامت حیدہ دی محمد بھئی میں اپنا پرانا اصول توڑوں گا نہیں چاہے کوئی میرا محترم ہو چاہے کوئی بھی ہو میرا دوست ہو میں سیاستدانوں کے نام ممبر سے نہیں لیتا ہوں مہمان سر کا تاج ہوتا ہے لیکن میں نے اصول بنایا ہے ممبر سے نام لوں گا محمد و آل محمد کے فضائل میں بھی مسائب میں بھی جب میں نے ان کے گھر کی نوکری کر لیے مجھے پھر اور نوکری زیب نہیں دیتی سلامت رہے آپ تو ایزہ نے گرامی اب میں پیش کر رہا ہوں سارا مجمع چلتا رہا دعائیں سب کے لیے ہیں میری دعائیں سب کے لیے ہیں سب سلامت رہیں میں نے پہلے دن کہا تھا کوئی بھی شیعہ ہو کوئی بھی زبان بولتا ہو کسی بھی رنگ کا ہو نسل کا ہو جب اس نے کہہ دیا تو چاہے وہ افریقہ کے جنگل میں رہتا ہو ہمارا بھائی ہے ایزہ نے گرامی ہم پاکستان کے لیے دعا کو ہیں پروردکار پاکستان کے حفاظت فرمائے یہ ملک ہماری ماں ہے ہم پاکستان کے حفاظت کے لیے دعائیں دل سے کرتے ہیں اور میرے بھائی نے بھی میں بہت سنوں کو نہیں جانتا ہوں جنہوں نے بھی سلوات پڑھائی تو ایزہ نے گرامی سب کے لیے دعا ہیں پاکستان کے پروردکار حفاظت فرمائے اور ہمارے پرکھوں نے ہمارے بزرگوں نے اجداد نے بڑی قربانیاں دے کہ یہ ملک بنایا ہے تو اس ملک کی حفاظت ہمارے ذمہ داری ہے اور ہم اس ملک کے خیرخان ہیں میں نے ایک جملہ چند برس پہلے جب چودہ اگست کے دوران اشرا آیا تھا شہدہ کربل میں میں نے پیش کیا تھا جملہ صرف دہرہ دوں گا پاکستان بنایا ہے محمد علی جنہ نے سادیا فاطمہ جنہ نے اور بنا ہے چودہ اگست کو چودہ اور رات کے بارہ بج کے پانچ منٹ پہ تو اب جو پانچ بارہ چودہ کا مخالف ہے محمد علی فاطمہ کا دشمن ہے وہ اس ملک سے نہیں گلدہ محمد علی 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 جلی جلی جو میرے موضوع سے مطالق ہیں آیات کو پیش کروں گا قبول فرما لیجئے گا جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا تو اللہ نے جنابِ ابراہیم کے امتحان سے مطالق کہا کہ اللہ نے آزمائش بھیجی وَإِذِبْتَلَا عِبْرَحِيمَ رَبْحُ اللہ نے آزمائش بھیجی جنابِ ابراہیم کو اور کیا کہا بیٹے کو زبا کر دیجئے سب کے ذہنوں میں ہے سارے خواب حجت نہیں ہیں اب پتہ چلا انبیاء اور اعمہ ہم جیسے نہیں ہیں بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا تو جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا خواب میں دیکھ رہے ہیں بیٹے کو زبا کر رہے ہیں واقعہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا شیعہ سننی سب اس کو عید الادھا پر سناتے ہیں جنابِ ابراہیم نے خواب بیٹے کو سنایا اے میرے لختے جگر سورہ افسافات میں ہے اِنِّ اَرَا فِي الْمَنَا مِنِ اَنِّ اَذْبَحُكَ فَنظُرْ مَادَا تَرَا اے میرے لختے جگر میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو زبا کر رہا ہوں آپ کی نظر کیا ہے جنابِ اسمائیل علیہ السلام نے کہا اِفْعَلْ مَا تُعْمَرْ سَتْحَجُدُنِي انشاءاللہم مِنَ السَّابِرِينَ کر گزریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے کس نے کہا حضرتِ اسمائیل نے جنابِ اسمائیل کون ہے نبی ہے اگر جنابِ ابراہیم اللہ کے حکم سے چھوری پھیریں گے تو جنابِ اسمائیل مریں گے نہیں شہید ہوں گے جو شہادت پہ صبر کرے وہ اسمائیل اور جو شہادت پہ شکر کرے وہ حسین ابنِ آلی جو شہادت پہ شہادت پہ مزمون آپ کا سنا ہوا ہے مجھے حقیر سے صرف چند جملے سن لیجئے کیونکہ میرے موضوع سے متعلق ہے تو عبدِ جانے کے رامی جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے جنابِ اسمائیل سے کہا میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو زبا کر رہا ہوں بابا جان کر گزریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا باب بیٹا نے فیصلہ کیا کب چلیں گے دس ذلہج وہ بھی دس ہے یہ بھی دس ہے وہ باروہ مہینہ حسین کا پہلا مہینہ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں وہاں ایک نبی زادہ شہادت سے بچ گیا اس لیے عید ہے یہاں نبی زادہ زبا ہو گیا اس لیے غم ہے جنہیں غم اور عید میں تمیز نہ ہو وہ مسلمان نہیں سخت جملے نہ کہہ لوائیے گا پہنچ رہے ہیں چل رہے ہیں بہت معذرت کے ساتھ میں اپنے مزاج سے نہیں ہٹ سکتا اب میں جو پچیس سال ہو چکے مجلسے پڑھتے ہوئے میں نہیں بدل سکتا مجھے بدلنے کی کوشش نہ کیجئے گا اب جناب عبراہیم نے کہا بیٹا میں نے آپ کو زبا کرتے دیکھا کہا بابا جان جو اللہ نے حکم دیا کر گزرے کہا بیٹا دس زل ہج کو منا کی پہاڑیوں کے درمیان میں زبا کروں گا مکہ سے چلے منا جہاں حاجی قربانی دیتے ہیں چاروں طرف پہاڑیاں جب جانے لگے تو ایک مرتبہ جناب حاجرہ نے پوچھا مزاج بدلہ بدلہ سا ہے باپ کے ہاتھ میں چھری رسی ایک بالٹی پریشان دونوں خاموش بیٹے سے پوچھا بیٹا سلامتی سے جاؤ سلامتی سے آنا کہنے کا انداز ایسا تھا ماں تڑپنے لگی سارے مجمع کی توجہ ایک مرتبہ دونوں باپ بیٹا چلے باپ آگے بیٹے پیچھے جناب ابراہیم جناب اسماعیل اتنے میں شیطان دروازے پہ آیا کہا حاجرہ بچالو اپنے لال کو ابراہیم زبا کرنے لے گئے ہیں جناب حاجرہ نے کنکریاں اٹھائیں شیطان کو ماریں کہو شیطان مردود دور ہو جا شیطان نے کہا حاجرہ پہچانا کیسے میں تو لباس بدل کے آیا ہوں روپ بدل کے آیا ہوں انسانی شکل میں آیا ہوں نہ جن کی شکل میں نہ شیطان کی شکل میں آپ نے پہچانا کیسے سارے مجمع کی توجہ جناب حاجرہ نے کہا جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکلنے پہ اگسائے وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے سلامت ہے اسی محبت سے چلتے رہیے گا پہنچ گئے ہیں بیٹا مرنے جا رہا پھر بھی جناب حاجرہ گھر سے نہیں نکلیں توجہ کہ جب تک نبی کا یا معصوم کا حکم ہو تب تک نہیں نکلوں گی مجھے مقابلہ نہیں کرنا مجھے حفاظت کرنی ہے ہاں جوڑتے ہیں اشارہ پہ جلتے رہیے گا چلا شیطان فوراں بڑھا اور جناب اسماعیل سے کہنے لگا اسماعیل باپ نے خواب ہی تو دیکھا تم باپ کے خواب پہ زبا ہو جاؤ گے جناب اسماعیل نے کنکریاں اٹھائیں کہ شیطان مردود دور ہو جا ابلیس نے فوراں کہا اے اسماعیل آپ نے کیسے پہچاننا میں شیطان ہوں کہ جو نبی کی وحی پہ شک کرے پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے کہ جو مکمل کر پاؤں یا رسول مل کے توجہ فرما رہے ہیں سیزانے کے رامے کہا جو اللہ کی وحی پہ شک کرے یہ خواب ہے اے جانے کے رامے ایک مرتبہ شیطان نے دیکھا میرے دو تیر ضائع ہو گئے اس نے کہا اب سب سے بڑا تیر میں ابراہیم پہ چلاوں گا آیا ابراہیم بڑھاپا ہے کیا بیٹا خواب پہ مار دو گئے اس بڑھاپے میں عقل کو کیا ہو گیا جناب ابراہیم نے کنکریاں اٹھائیں کہا اوہ شیطان مردود دور ہو جا کہا ابراہیم کیسے پہچانا کہا جو انبیاء کی عقل پہ شک کرے ممنون ہو آپ کی محبتوں کا اب سمجھ میں آیا جب بھی کوئی حج بجا کتنے حاجی بیٹھے ہیں بھئی آپ یہاں دیکھ لیجئے جس جس نے سر منڈا رکھا حج سے آیا سارے حاجی بتائیں کتنا بڑا حج تھا کتنے ارکان تھے تیرہ ارکان سب یاد ہیں کہ کچھ نہیں یاد بس اتنا یاد ہے تین شیطانوں کو مارا تھا اور کعبے کا تواف کیا تھا موسیقی 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 توجہ فرما رہے ہیں حج میں تیرہ ارکان ہیں سب کا خلاصہ یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا حج میں تین مقامات پہ شیطان بہکانے آیا نبی کی زوجہ کو نبی کے بیٹے کو نبی کو اور شیطان کو پتا تھا میں اور طرح نہیں بہکا سکتا اگر ورغلاؤں گا کہ قربانی نہ دیں آپ قربانی نہ دیں حج میں پھر بھی قربانی کے لیے گئے عزیزانہ کے نامی ہاتھ جڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ بہت معا شاید دل کو لگے تو خاموش نہ رہیے گا جو قربانی سے روکے آپ ازاداری میں آتے ہیں لوگ کہتے ہیں کیوں جا رہے ہو شہر میں خطرہ ہے مارے جاؤگے جو قربانی سے روکے کہے گھر بیٹھے رہو مجلس میں نہ جانا مارے جاؤگے ماشاءاللہ مارے جاؤگے اللہ سلامت رہا موسیقی موسیقی توجہ فرما رہے ہیں سیزا نگرہ موسیقی عشق موسیقی موسیقی ازانہ کے رامی یہ جو تمام ہمارے اہل سنت برادران پر تشریف لارہے ہیں ہمارے اس شوق سے یہاں پنارے بھی لگا رہے ہیں جناب سیدہ سب کو سلامت رکھیں بی بی اس پورے شہر کی حفاظت فرمائے یہ جتنے خطرے ہیں جو خطرہ لارہا ہے پروردگارہ ان پر واپس لوٹائے مجھ سے آیا جب ہی کسی نے انٹرویو لیا پوچھا یہ پوری دنیا میں آپ سفر کرتے ہیں پچاس ساٹھ ستر سے زیادہ ملکوں میں جا چکے ہیں شاید پانچ سو چھ سو شاید آٹھ سو سے زیادہ شہروں میں گیا ہوں مجلس پڑھنے یہ کراچی کی کیا خصوصیت ہے پہلا شرح یہیں کیوں پڑھتے ہیں تو میں نے کہا کراچی والے ازاداری کے معاملے میں نڈر ہے میں ڈرتا نہیں ہوں اسی لیے انہی میں آتا ہوں جو ناڈر ہے پاکستان کے تمام ازاداروں کو سلام جہاں بتا دیا جائے نا خطرہ ہے وہاں ضرور جاتے ہیں کیونکہ علی کے ماننے والے ہیں خطروں سے ڈرتے نہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھئی میں وقت زیادہ لوں گا آپ لوگوں نے نعروں میں وقت لے لیا میرا جناب سیدہ سلامت رکھے یقین مانے یہ نعریں ہماری زینت ہیں یہاں پہ صرف ایک بولنے والا نہیں ہر آدمی بولنے والا ہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی اللہ نے کہا ابراہیم آپ نے امتحان دیا اور جب چھری رکھی کوئی نہیں جانتا تھا آج ساری دنیا جانتی ہے ہاتھ جڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں مکہ کی پہاڑیاں تھیں چاروں طرف سے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا باپ نے بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنے سے پہلے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا صرف اللہ جانتا تھا فرشتے کہہ رہے تھے پروردگارہ اتنا بڑا امتحان نہ لے پروردگار نے کہا خاموش رہو میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں سارے فرشتے خاموش تڑپ رہے ہیں باپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی ہے کسی کو نہیں پتا تھا بچے کی ماں تک کو نہیں پتا تھا دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک باپ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دے گا اللہ کیا کہنے پہ تب ہی تو خلیل بنے اللہ نے کہا ابراہیم آپ نے چھری رکھی تھی میرے کہنے پہ کسی کو نہیں بتایا اب میں سب کو بتاؤں گا خلیل نے بیٹے کے گلے میں جو پڑھاپے میں ملا تھا چھری رکھ دی تھی تو اللہ نے اصول دیا ہے تم چھپاتے رہو میں بتاتا رہوں گا کربلا کو چھپانے والے زیادہ تھے بتانے والا اللہ تھا مٹانے والے مر گئے حسین زندہ لبیک یا حسین زندہ حسین زندہ جتنی مجھ میں طاقت نہیں آج جتنی مجھ میں طاقت نہیں میں پورا سینہ استعمال کر چکا ہوں جو پیش کر رہا ہوں قبول کیجئے گا مجھے مکمل کر رہا ہے اللہ نے مکہ ہی میں کیوں بھیجا وقت نہیں رہا مضمون کو مختصر کر رہا ہوں جناب ابراہیم نے کیا کیا قربانیہ دی ہے اللہ نے کہا اے میرے خلیل اب آپ سے میں اپنا گھر بنواؤں گا وَإِذْ يَرْفَوْ عِبْرَحِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ إِنَّكَ إِنْتَسْمِ الْعَلِيمِ کیا کیا اللہ کہتا ہے ابراہیم و اسمائیل نے میرے گھر کی دیواروں کو بلند کیا مجمع ہے میرے ساتھ کس نے اللہ نے دو نام بتایا ابراہیم و اسمائیل نے میرے گھر کی دیواروں کو بلند کیا بیت بنا رہے ہیں کون ابراہیم و اسمائیل سارے مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ ہاتھ جڑ کے درخواست کر رہا ہوں جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا اللہ کہتا ہے ابراہیم و اسمائیل نے میرے گھر کی دیواروں کو بلند کیا بیت یعنی بیت اللہ خانہ کعبہ کی دیواریں بنائیں جب دیواریں بنا دیں اب دونوں نے کہا پروردگارہ تو امتحان لے چکا امتحان میں ہم کامیاب دونوں کا امتحان تھا صرف باپ کا نہیں بیٹے کہا کہ اپنا گلہ دے دوں باپ کا کہ چھوڑی رکھ دو دونوں جب کامیاب ہوئے اللہ نے کہا ابراہیم آپ کو امام بنایا توجہ سارے مجمع کی گھر بنا دیا ہاں پروردگارہ اب ہم کچھ مانگنا چاہتے ہیں پروردگار نے کہا جو مانگوگے عطا ہوگا سارے مجمع کی توجہ جنابِ ابراہیم نے خانہ کعبہ بنا کے کہا بیٹا آمین کہہ دینا ہاتھ اٹھا کے کہا وَبْعَذْ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ جنابِ ابراہیم نے کہا پروردگارہ یہاں ایک امت بھیج جو مسلمان ہو جائے ان میں ایک نبی بھیج رسول بھیج جو تیری آیات کی تلاوت کرے کہا مکہ میں میں نے گھر بنایا تو نے وعدہ کیا تھا دعا قبول کرے گا میری دعا ہے ایک ایسا رسول آئے میں ناز کروں اللہ نے کہا ابراہیم آپ نے مانگا تھا میں نے عطا کر دیا ابراہیم نے چار ہزار سال پہلے دعا مانگی اللہ نے کہا نتیجہ ہے محمد خلیل کی دعا کا نتیجہ محمد ابراہیم خلیل محمد حبیب ہاتھ جوڑ کے مجمع کی توجہ خلیل اللہ کا دوست حبیب اللہ کا دوست خلیل وہ دوست جو دوست سے زیادہ محبت کرے حبیب وہ دوست جس سے دوست زیادہ محبت کرے خلیل نے اللہ سے محبت کی اللہ نے محمد سے زیادہ محبت کی کہ ابراہیم آپ نے کہا تھا مکہ میں آئے مکہ ہی میں بھیجوں گا یہ میرا محبوب ہے جو اس کے مقابلے میں آیا اسے نابود کر دوں گا جس گھر کو تُو نے بنایا جو مقابلے میں آیا اسے نابود کر دوں گا سینے میں طاقت نہیں ہے جو گھر کے مقابلے میں آئے گا اسے بھی نابود کروں گا ابراہ آئے گا ہاتھیوں پہ سب سے بڑا جانور ہاتھی بڑا بادشاہ ابراہ جب آئے گا میں سب سے چھوٹا پرندہ بھیجوں گا ابابیل چھوٹی چھوٹی کنکریاں لائے گا آج سینے میں طاقت نہیں ہے چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کے آئے گا اے ابراہیم ابراہا کو بھی ہلاک کر دوں گا برباد کر دوں گا اور آنے والے ہاتھیوں قصف معقول تباہ کر دوں گا جو بیعت کا دشمن ہوا اسے بھی تباہ کر دوں گا جو محمد کا دشمن ہوا اسے بھی اور جو بیعت میں آنے والا ہے جو اس کا دشمن ہوگا اگر غدیر میں کہے گا عذاب بھیج اسے بھی کنکری سے ماروں گا مل کے سب جواب دیجئے گا توجہ فرما رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں عزیز آنے کے راہے ہیں کیا حکمت چھی اللہ کی رسول خدا کو مکہ میں بھیجنے کی خلیل نے دعا مانگی تھی پروردگارہ پروردگارہ یہاں پہ ایک رسول آ جائے اللہ نے کہا میرا جو سب سے محبوب رسول ہوگا اسے بھیجوں گا ایک سوال اللہ کا سب سے محبوب رسول رسول خدا اور حسین رسول خدا کے محبوب کے محبوب وہاں چھوڑی رکھی تھی تو جنابِ حاجرہ نے سوال کیا تھا اسماعیل بیٹا یہ گلے پہ نشان کیسا ہے تو جنابِ اسماعیل نے کہا اممہ پریشانے کی بات نہیں ہے چھوڑی رکھی تھی چلی نہیں تھی تو جنابِ حاجرہ نے کہا اگر چل جاتی تو کیا ہوتا کہ کہا اور جنابِ حاجرہ گر گئیں اور پھر ایک ہی جملہ دوہراتی رہیں اگر چھوڑی چل جاتی تو کیا ہوتا میں ہاتھ جڑ کے کہوں اے جنابِ حاجرہ ذرا کربلا آئیے وہاں چھوڑی چل گئی اور صرف چھوڑی چلی نہیں اے بی بی حاجرہ آپ تو مکہ میں تھی جب منہ میں چھوڑی رکھی گئی آپ نے صرف نشان دیکھا اور آپ برداشت نہیں کر سکیں اے جنابِ حاجرہ ذرا کربلا آکے دیکھئے وہاں ایک ماغ دیکھ رہی ہے نام فاطمہ ہے اسی لیے سیدہ کا مقام حاجرہ سے زیادہ ہے آپ جانتے ہیں نا کہ جب جنابِ علی اسغر کے مسائب آ جاتے ہیں تو میری کیفیت بدل جاتی ہے میرے لیے مجلس پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ مسائب میں بہت تفصیل سے پڑھتا ہوں اور اگر کوئی حسین کے سینے پہ سونے والی سوال کرے بابا آپ علی اسغر کو کہاں لے جا رہے ہیں مولا فرمائے بیٹی میں پانی پلانے لے جا رہا ہوں بارشیں رک گئیں آج لیکن کتنا حبس ہے کتنی گرمی ہے ابھی آپ مجلس ختم ہونے کے بعد سبیلوں سے پانی پی لیں گے نا لیکن شام غریبہ میں ایک بی بی کو پانی دکھا کے بہا دیا گیا تھا بھئی آج یقین مانے میری عجیب غریب ایک کیفیت ہے پتہ نہیں کیسے جناب علی اسغر کی پوری شہادت پڑھوں گا آپ جانتے ہیں نا جناب مختار نے ایک ایک قاتل سے ایک ایک ظالم سے پوچھا تھا جب بدلے لے رہے تھے بتاؤ تم نے کربلا میں کیا کیا بجدل سے پوچھا بجدل تو بجدل نے کہا میں نے حسین کی انگلی کاٹی تھی جناب مختار نے پوچھا تم نے انگلی کیوں کاٹی تھی اس نے کہا میں انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا اتر نہیں رہی تھی میں نے خنجر نکالا سن لیں گے سارے مسائب کل بھی میں سارے مسائب نہیں پڑھ پایا تھا بس بھئی میں کہتا ہوں کہ وہی مجلس قبولیت کی ہے جہاں بی بی پورسہ لینے آئے ہیں آج میرا دل کہتا ہے مردوں میں کوئی ہو نہ ہو بی بیوں میں جناب رباب ضرور آئیں گے اپنے لال کا پورسہ لینے حضرت مختار نے پوچھا ابو خلیق سے دیکھتے رہیے گا ابو خلیق کبھی میدان کربلا میں رونا آیا ابو خلیق سوچنے لگا اور کہا ہاں ایک مرتبہ میں تو کیا ساری اشقیہ کی فوج رو رہی تھے حضرت مختار نے پوچھا کب کہ جب حسین ایک ننہ سا بچہ لائے ابا میں چھپا کر سب سوچ رہے تھے اب حسین قرآن لا رہے ہیں قرآن کا واسطہ دے کے پانی مانگیں گے جناب مختار نے پوچھا پھر کیا ہوا کہا حسین نے جیسے ہی ابا ہٹائی ایک بچہ دکھایا اور کہا اگر تمہارے نزدیک مجرم ہے تو میں ہوں میں نے یزید کی بیعت نہیں کی اس بچے کا کیا قصور ہے اسے پانی پلا دو مٹف دیکھئے گا ابو خلیق کہتا ہے ساری فوج دیکھ رہی تھی ایک مرتبہ بچے نے زبان نکالی لبوں پہ پھیری ساری فوج رونے لگی عمر سعاد یہ بچہ ہے عجرکم اللہ بھئی میں سارے مسائب نہیں پڑھ رہا تو جناب سید الشہدہ پورا دن گزر گیا روزِ آشور صبح سے لاشے اٹھا رہے ہیں ساتھویں محرم کی شب ہے نا تو مولا لاشے اٹھا رہے ہیں روزِ آشور اصحاب کے انصار کے لاشے اٹھاتے رہے ہیں زہر کے بعد جناب حبیب کا لاشا پھر عون و محمد کے لاشے جناب قاسم جناب علی اکبر جناب عباس جب تنہا رہ گئے نا مولا اپنے زلجنہ پہ سوار ہوئے اور بلند آواز سے کہا حَلْ مِنْ نَاصِرِيْا نَصُرُنَا ہے کوئی جو ہماری مدد کرنا چاہے تو علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے خود اللہ نے کہا اے حسین اگر آپ کہیں گے میں کربلا کو اُلٹ دوں گا جناب سید شہدہ نے ارز کی پروردگارہ میں نے جو بچپنے میں نانا سے وعدہ کیا تھا میں وعدہ پورا کروں گا پروردگارہ ان سب کو آخری محلت دے رہا ہوں دوسری مرتبہ کا حَلْ مِنْ نَاصِرِيْا نَصُرُنَا ستر ہزار فرشتے نازل ہوئے حسین ہم نسرت کے لئے آئے ہیں مولا نے کہا رک جاؤ مجھے مدد نہیں چاہیے چھٹے امام کہتے ہیں وہ فرشتے رک گئے آج تک مولا کے حرم کا تواف کر رہے ہیں اور ان کے تواف کا ثواب مولا کے رونے والوں کو ملتا ہے مولا نے تیسری مرتبہ کا حَلْ مِنْ نَاصِرِيْا نَصُرُنَا تو ایک مرتبہ مولا سجاد نے آواز دی فُوپی امام میرا عصا لا دیجے میری تلوار لا دیجے جنابِ زینب نے کہا بھتیجے کیا بات ہے کہا میرے بابا کہہ رہے ہیں حَلْ مِنْ نَاصِرِيْا نَصُرُنَا بیمار امام کھڑے ہوگا ہے عجرکم اللہ ابھی نہیں ابھی جھولہ برامت نہیں ہوگا میں بھی مسائب پڑھوں گا جہاں تک آپ سنیں گے میں پڑھوں گا جنابِ سیدُ شہدہ کہتے رہے حَلْ مِنْ نَاصِرِيْا نَصُرُنَا جب پھر آپ نے ایک اور مرتبہ کہا جن آئے حضرتِ زعفرِ جن آئے سب کہنے لگے مولا ہم آپ کی مدد کے لئے آئے ہیں مولا نے کہا نہیں جنوں کی مدد نہیں چاہیے اگر دیکھ سکے سب میری طرف دیکھئے گا حَلْ مِنْ نَاصِرِيْا نَصُرُنَا کے بعد مولا نے ایک جملہ فرمایا مولا نے فرمایا حَلْ مِنْ ذَابٍ يَذُبُّونَ حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ہے کوئی جو نبی کی نواسیوں کا پردہ بچائے بس یہ کہنا تھا بی بیوں کے گریے کی آواز بلند ہو گئے خیموں سے رونے کی آواز آنے لگی مولا نے زلجنہ کو واپس موڑا خیموں کے باہر آئے بلند آواز سے فرمانے لگے زینب ابھی حسین زندہ ہے بی بیوں سے کہہ دو میری زندگی میں اتنی بلند آواز سے گریہ نہ کریں میری غیرت برداشت نہیں کرتی جناب زینب نے ایک مرتبہ کہا بھائیہ ابھی جب آپ نے کہا نا ہے کوئی نبی زادیوں کے پردے کو بچانے والا تو بھائیہ علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا روکے میرے اس بچے کو میرا بچہ میں تو پوری شہادت پڑھنے والا تھا بس بھائی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سب دیکھتے رہیے گا سنتے رہیں جناب سید شہدہ خیمے میں واپس آئے آپ جانتے ہیں نا حدیث نبوی ہے ماں باپ کے سامنے اولاد کو غسل و کفن نہ دینا کہا یا رسول اللہ کیوں کہ کیوں کہ ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا میرا سلام علی اصغر کی ماں پہ مولا حسین نے ایک مرتبہ کہا رباب لائیے علی اصغر کو دے دیجئے مولا حسین نے زمین پہ خاکِ کربلا پہ ایک سفید کپڑا بچھایا جیسے کفن بچھایا جاتا جنابِ علی اصغر کو رکھا اور کہا رباب آپ دوسرے خیمے میں چلی جائیے مولا حسین علیہ السلام نے ایسے اس کپڑے کو بند کیا جیسے کفن کے بند رکھے جاتے ہیں ایک مرتبہ مولا حسین نے جنابِ علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا اپنی ابا میں چھپایا جب خیمے سے باہر نکلنے لگے ایک چھوٹی سی بی بی آئیں آنکھے کہنے لگیں نام سکینہ بتایا جاتا ہے بابا میرے بھائیہ علی اصغر کو کہاں لے جا رہا ہے مولا نے فرمایا بی بی آپ کے بھائی کو پیاس لگی ہے میں پانی پلانے لے جا رہا ہوں جنابِ سکینہ خیمے پہ کھڑی رہیں بھائیہ پانی پی لے کافی ہے عجرکم اللہ ابھی رک جائیں ابھی نہیں ابھی نہ مت کھڑے ہو آئیں بھائی بس بھائی میں نے تمام کیا پانچ سے دس منٹ کے زحمت دوں گا برداشت کر پائیں گے جنابِ سید شہدہ باہر آئے جب آئے نا ایک مرتبہ جنابِ سید شہدہ نے ہاتھوں پہ لیا جنابِ علی اصغر کو اور خاکِ کربلا پہ رکھ کے ایک مرتبہ فرمانے لگے اگر تم سمجھتے ہو کہ میں بچے کے بہانے سے پانی مانگ رہا ہوں تو میں نے علی اصغر کو خاکِ کربلا پہ لٹا دیا ہے تم اپنے ہاتھوں سے پانی پھیلا دو جب اشقیہ رونے لگے نا عمرِ سعید نے آوازیں ہرملا اقتا کلام الحسین ہرملا حسین کی تقریر کو بند کر دے تیر چلا ہرملا نے تیر نکالا کمان میں رکھا تیر گر گیا ہرملا نے دوبارہ تیر رکھا تیر دوبارہ کمان سے گر گیا جب تیسری مرتبہ اس نے تیر رکھا تو عمرِ سعید نے پوچھا اوہ ہرملا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا کہ لشکرِ یزید میں سب سے پتھر دل کون ہے تو میں تیرہ نام لیتا تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جا رہا ہرملا نے کہا اوہ عمرِ سعید بچہ تو میں ابھی مار دوں لیکن جب بھی میں تیر کمان میں رکھتا ہوں نا ایک برکہ پوش بی بی دامن پھیلا کے کہتی ہے اوہ ہرملا تو بھی اولاد والا ہے نہیں نہیں رکھ جائے رکھ جائے رکھ جائے رکھ جائے ابھی بیٹھ جائے ابھی حق ادا نہیں ہوا حسین کی مظلومیت کی سب سے بڑی دلیل حضرتِ علی اصغا میری طرح دیکھئے گا ہرملا ملعون نے تیر چلا دیا روایت میں ہے لہو سلاسو شعب تیر کے تین موچھے بچے کا گلہ چھوٹا تھا تیر بڑا چھا کان میں لگا دوسرے کان سے باہر آیا زوبہا منالعوذن الالعوذن ابھی نہیں دو منٹ دو منٹ رکھ جائے بھے مجھے سب منع کر رہا ہے میں ہاتھ جڑتے کہہ رہا ہوں مسائب سن لیجئے جیسے ہی تیر چلا نا جنابِ علی اصغر کے لگا مولا حسین کے ہاتھ خون سے بھر گئے مولا نے خون زمین پہ بہانا چاہا زمین سے آواز آئی اے حسین ایک دانہ اناج کا نہ اگے گا اگر علی اصغر کا خون مجھ پہ آیا مولا نے آسمان پہ اچھالنا چاہا آواز آئی اے حسین ایک قطرہ بارش کا نہ برسے گا بوڑھے حسین نے علی اصغر کے خون سے اپنی سفید ڈاڑھی کو خضاب کیا کہا پروردگارہ گوا رہنا میں اس حالت میں آؤں گا ہاتھ جوڑ کے آخری جملے دو منٹ بس چلے جناب سید شہدان جناب علی اصغر کو لکھیں میری درخواست ہے سب مجھے دیکھ لیں میں تمام کر رہا ہوں نہیں پڑھتا جناب علی اصغر کو آغوش میں لیا چلے جب چلے سات قدم آگے لیے سات قدم پیچھے لیے کہتے جاتے تھے ایک بچی نے پوچھا بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا مولا نے فرمایا سکینہ ایسا پانی پیا علی اصغر نے اب کبھی پانی نہیں مانگے گا علی اصغر کو پانی پا